بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائیو بہنو نوجوانو نواز شریف اور شہباز شریف سے پیار کرنے والو آج آپ کا دیدنی جوش و جذبہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میرے سرگودہ کے شیر ہر مشکل وقت میں نواز شریف اور شہباز شریف سے وفا کرشتہ نبانا جانتے ہیں میں بہترم شاہ نواز رانجہ صاحب کو موسن رانجہ صاحب ڈاکٹر لیاقت صاحب رزوان صاحب نبید اسلم صاحب حمیر روکڑی صاحب عبد الرزاق ڈھلو صاحب اسلم کچیلہ صاحب جوید حسنین شاہ صاحب ڈاکٹر زلفکار بھٹی ڈاکٹر مختار بھرت سوہب بھرت میاں مناظر رانجہ یاسر سندو سمیرہ ملک صاحبہ میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے چار سالوں میں ان نوجوانوں کا جو آج بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں ایک شخص نے ایک کروڑ نوکریوں کا خواب دکھایا جھوٹ بولا ان نوجوانوں کے خواب چکنا چور ہو گئے اس پنڈال میں مزدور بھی ہے کسان بھی ہے اس امران نیازی نے پچاس لاکھ گھروں کا وعدہ کیا ایک ہزار گھر بھی نہ بنا سکا پاکستان کی غیور عوام یہ جانتے ہیں کہ آج ٹھیک چار سال بعد پاکستانی قوم کا خون چوس کر عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیس کر بیماروں سے دوائیاں چھین کر اور جنہوں نے دوائیوں کے ڈاکے میں عربوں کمائے اس کیانی کو اٹھا کر اس نے اپنے پارٹی کا اہم عوضہ دے دیا نوجوانوں ایک بات سن لو یہ امران نیازی سیاست کی آر میں اس ملک میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے کبھی یہ پاکستان کے اداروں کو للکارتا ہے کبھی یہ پاکستانی دوستوں کو دوسرے جو ممالک پاکستان کے دوست ہیں ان کو للکارتا ہے تو میں آج اپنے سرگودہ کے نوجوانوں بزرگوں کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ امران نیازی سیاست میں نواز شریف اور شہباز شریف کا مقابلہ کرو سپورٹس میں سپرٹ دکھاؤ لیکن اگر تم نے انتشار کی سیاست کرنی ہے جلاو گھراو کی سیاست کرنی ہے پاکستان کے آئین اور قانون کو پامال کرنا ہے اور اپنی انا کے بدھ کو نہیں توڑنا تو آج پنڈال میں ان نوجوانوں کا جذبہ محسوس کر کے دیکھو اگر تم انتشار کرو گے تو سرگودہ کی عوام کی جذبہ تمہیں تمہارے انتشار کو اور تمہارے ساتھیوں کو سمندر میں کرک کر دے گا آج صبح میں نے پنجاب کی عوام کو کہا کہ امران نیازی تم اپنے گورنر کو لاکھ کہو کہ حمزہ شہباز شریف سے حلف نہیں لینا تم اپنے صدر جو تمہاری نوکری زیادہ کر رہا ہے اور آئین کی پاسداری کم کر رہا ہے کوئی بات نہیں اگر کابینہ نہیں بنی یہ ڈیٹھ بہینے سے میں اپنے قائد نواز شریف اور شہباز شریف کے حکم پر عوام کے دکھوں کا مدعوہ کروں گا امران نیازی روک سکتے ہو تو روک لو اور آج اللہ کے فضل سے پورے پنجاب میں نوجوانوں پورے پنجاب میں جو آٹے کے دس کلوں کا تھیلہ چھے سو پچاس کا مل رہا تھا آج پنجاب کی عوام کے لیے آپ کے اس بھائی نے اس چھے سو پچاس کے دس کلوں کو آٹے کو آج چار سو نوے میں پیچنے کا اگر میں جاری کر دیا ہے یہ آج جو چھوٹ بولتا ہے امران نیازی سرگودہ کی عوام سن لو اس صوبے نے پاکستان کے دوسرے بھائیوں کا اپنے صوبوں کا پیٹ پالا گنتم ضرور سے زیادہ پیدا ہوتی تھی پنجاب میں اس نے کسان سے کھا چھین لی اس نے اپنے پیاروں کو نوازا جب گنتم کم تھی اس نے گنتم کو باہر بھیجوا دیا یہاں پر ہماری بہنیں بیٹیاں لائنوں میں لگ کر گرمیوں میں آٹے کے دس کھلو تھیلے کے لیے رول گئی اور پھر جب جبیں بھر گئی وہی آٹا بہر سے ڈالر خرچ کر واپس مو آیا اور کہا کہ مافیا کھا گئے امران نیازی تم جلسوں میں لاکھ بین ڈالو رونا ڈالو انتقام نہیں لیں گے لیکن ان نوجوانہ سے جو تم نے ان کے خواب چکنا چور کیے کسان سے خات چھین کر اس کے کھلیان تم نے ویران کیے مزدوروں سے روزگار چھینا عوامی عدالت لگے گی اور کٹیرے میں امران نیازی کو جو اس قوم کا مجرم ہے اس کو کھڑا کیا جائے گا اور امران نیازی تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے تم نے نواز شریف کو جیل میں ڈالا کوئی پرواہ نہیں تم نے شہباز شریف کو جیل میں ڈالا کوئی پرواہ نہیں لیکن جو تم نے چار سال اس عوام کو غربت اور مہنگائی کے چکی میں پیس ڈالا اس کی طرح تمہیں ملے گی اور اس کے لیے کل یہ کہتا ہے کہ شہباز شریف اگر مجھے موقع ملا تو تمہیں جیل میں ڈالیں گے اور یہ جیل جیل بہت کھیل لیا اب اب سرگودہ کے نوجوانہ بزرگ سن لو اب جیل کا پھٹک کھلے گا لیکن امران نیازی کے لئے کھلے گا اس ملک کی معیشت سسکیاں لے رہی ہے ایٹمی قوت ہے یہ کہتا تھا میں خودکشی کر لوں گا آئیم ایف ایک کرزہ نہیں لوں گا اس نے خودکشی تو نہیں کی لیکن آئیم ایف کے نیچے لیٹ گیا اور سنو ناجوانو چوہتر سالوں میں جو کرزہ پاکستان پر ہے چوہتر سالوں میں اس کا اسی فیصد یعنی بیس ہزار ارب روپیہ کرزہ صرف چار سالوں میں امران نیازی نے لیا اس قوم کے بچوں کو مقروض کیا اور آج انقلاب کا نعرہ لگاتے ہو چار سال سنامی سنامی کرتے تھے ہو سنامی تو تباہی کا نام ہے اور تم تباہی لے کے آئے لیکن امران نیازی تم نے آئیم ایف پہ کرزہ لیا خودکوشی نہیں کی لیکن انشاءاللہ الیکشن آنے والے ہیں اور یہ نوجوان یہ کسان یہ مزدور یہ ہاری جن کا حق تم نے چھینا ہے جب تم سے حساب مانگے گے تو تم سیاسی خودکوشی کرنے پہ ضرور مجبور ہو جاؤ گے انشاءاللہ میں نے کہا ہے نوجوانوں کہ میں آپ کی طرح کارکن ہوں کارکن جیلیں کاٹتا ہے تھانے کچھریاں بھگتتا ہے لیکن کارکن اپنی قیادت کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا رہتا ہے میں اسی پنڈال سے خطاب کرنے آیا تھا جب اس شہر سے ایک خاتون جو ایمینی تھی ہماری کسی دور میں وہ وہ ادائی تبدیل کر کر پی ٹی آئی میں شامل ہو گئی تھی اور جب میں نے جب میں نے پنڈال میں سنو جب میں نے پنڈال میں اس خاتون کا نام لیا تو پہلی سف سے لے کے آخری سف تک آواز آئی ہمیں لوٹے قبول نہیں ہے اور سرگوڑا کے نوجوانوں اور بزرگوں میں آپ کی عزبت کو سلام پیرشا کرتا ہوں آپ نے نواز شریف سے اور شہباز شریف سے بے وفائی کرنے والی کو افرت کا نشان بنایا اللہ کے مسلو کرم سے سرگوڑا سرگوڑا والو میں اور میری جماعت آپ کی محبت کی مقروض ہے کیونکہ جب دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ہر جگہ پر دھرلو چلا دھاندلی ہوئی لیکن قومی اسمبلی کی پانچ نشستیں اور صوبائی اسمبلی کی دس نشستیں سرگوڑا سے مسلم لیگ نون نے جیتی میرے پاس الفاظ نہیں ہے آپ سرگوڑا والو آپ کا خلوص آپ کا جذبہ اتنا عظیم ہے کہ اس کو سونا میں بھی دولا جائے تو آپ کا جذبہ سونے سے سرگیمتی ہے اور سنو ابھی تو دس کلو کے آٹے کا ٹھیلہ ایک سو ساٹھ روپے سستہ ہوا ہے اللہ کے حضر کرم سے اگلی بات سن لو اگلی گھر سن لو اور نوجوانو انشاءاللہ چند دنوں میں چند دنوں میں چینی اور گھی بھی سستہ ہوگا میں سرگوڑا کے لوگوں کو اور پنجاب کے بارہ کرو لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے قائد نواز شریف اور شہباز شریف نے مجھے ایک ہی سفق چکایا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو امران نیازی سن لو صدر آئیف علوی سن لو جتنی آئین کے خلاف ساتھ سے کرنی ہے کر لو میرا راستہ روک سکتے ہو تو روک لو اللہ کے فضل سے میں نکل پڑا ہوں عوام کے دکھوں کا مطالعہ کروں گا تم میرا راستہ نہیں روک سکتے یا ہوتے ناظمی آدھنا رے بجڑے بھی بجڑے نے تمہارا رنگ سجڑے اور آج آج میں ایک ایسی بات کرنے جا رہا ہوں میں پوری قوم سے مخاطب ہوں میں پاکستان کی عدلیہ سے مخاطب ہوں میں پاکستان کے اداروں سے مخاطب ہوں میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے مخاطب ہوں کل اس نے کہا کہ لانگ مارچ میں میرے ساتھ افباج پاکستان کے خاندان بھی جائیں گے اوہ بھئی یہ فوج سب کی فوج ہے اس میں سرگودہ کے شہید بھی ہیں میں ان شہیدوں کی ماں کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں اور ان شہیدوں کی ماں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں لیکن امران نیازی کو بتانا چاہتا ہوں اور اداروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شخص نہ آئین کو مانتا ہے نہ قانون کو مانتا ہے عدالتی فیصلوں کا مزاک اڑاتا ہے اداروں کو للکارتا ہے یورپی یونین جس سے عرب اور فیقی ہماری تجارت ہے ان کو ناراض کرتا ہے چائنہ کو کرپشن کا تانہ دے ناراض کرتا ہے امریکہ ایک سوپر پاور ہے اس سے ہم برابری کے تعلقات چاہتے ہیں عزت والے تعلقات چاہتے ہیں یہ سیاست نہیں کر رہا یہ پاکستان کے خلاف سادش کے بیج بورا ہے اس لیے پوری پاکستانی قوم کو جاگنا ہوگا اور ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اس سے پوچھنا چاہیے کہ امران نیازی چار سالوں میں سرگوضہ کے ناجوانوں میرے سوال کا جواب دو اپنے دل پہ ہاتھ رکھے چار سالوں میں ایک منصوبہ گناہ دو ایک ایسا منصوبہ بتا دو جو امران نیازی نے آپ کو دیا اور چار سالوں میں بتاؤ اس لیے میں بڑی آجی سے آپ کو کہتا ہوں کہ تم انقلاب کا نعرہ لگاتے ہو پاکستان کو تم نے بدھال کر دیا اوہ امران نیازی کس کو تھمکی دیتے ہو اور تم تھمکیاں نہ دے تیرے پھلے کیے انشاءاللہ توشہ کھانے کی چوری کا حساب تمہیں دینا ہوگا فورن فنڈنگ میں تم نے ڈاکے مارے تمہیں حساب دینا ہوگا اور جو تمہاری انا کا پہاڑ بنی گالہ ہے نا وہاں سے اتار کر کھیج کر عوامی عطالت میں تمہیں پیش کریں گے انشاءاللہ سرگودہ کے شیروں کا نواز شریف اور شہباز شریف کے صفائیوں کا تہے دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر شہباز شریف نے آپ کی خدمت کی چار سالوں میں کچھ نہیں ہوا میں وہ بات کروں گا جس پہ پیرا دوں گا انشاءاللہ سرگودہ لہور روڈ پر کام فیل فور شروع کریں گے انشاءاللہ اور ہسپتال میں آج دیج کو ہسپتال گیا انشاءاللہ بہت جلد جو دوائیاں شہباز شریف کے دور میں سستی ملتی تھی مریضوں کو فری دوائیاں ملتی تھی کینسر کی تو نواز شریف کا سپائی ہوں شہباز شریف کا کارگن ہوں نوجوانوں انشاءاللہ پنجاب کے تمام ہسپتالوں میں جب تک سستی فری دوائیاں مفت دوائیاں نہیں ملتی ہمزہ شہباز چین سے نہیں بیٹھنے والا اور آپ نے دعا کرنی ہے اور میری بہن مریم یہاں بیٹھی ہے ہم نے ایک اٹھے لانگ مارچ بھی کیا اور یہ لانگ مارچ نہیں کرنے جا رہا یہ لانگ مارچ نہیں ہے اے جیل دا خوف مارچ ہے ڈرتے ہیں جیل دا اور امران نیازی تم تین چار دن جیل نہیں رہ سکتے ہمارے قائدین نے ہمارے مسلم لیگ نون کے اکابرین نے کئی کئی مہینے جیل کٹی ہے تو انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں انشاءاللہ روشن ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ خزارتِ عالی آنی جانی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی حکمرانی صدا کی حکمرانی ہے اللہ نے توفیق دی تو ایک جذبہ کے ساتھ میں آپ کی خدمت کروں گا اور وہ دن دور نہیں ہے وہ سر لو سرگودہ والے ہو وہ دن دور نہیں ہے جب انشاءاللہ اسی پندال میں آپ کے سامنے روبرو نواز شریفی ہوگا شہباز شریفی ہوگا انشاءاللہ اور عمران ریاضی جب الیکشن کا میدان لگے گا ایک طرف نواز شریف للکارے گا دوسری طرف شہباز شریف دھاڑے گا اور تنو چھپن تھی شکا نہیں ملے گی سرگودہ والوں میرے ساتھ نعرہ بلند کرو نواز شریف شہباز شریف پاکستان موسیقی موسیقی موسیقی